بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم اس کے لئے آلو تیار کریں گے تو ہم لیں گے ایک کلو آلو ان کو بوائل کر لیں گے اور پھر ان کو مسل لیں گے اور اس کے اندر پھر کچھ مسالے ایٹ کریں گے یہ ثابت زیرہ ہے ایک ٹی سپون اور خشک دھنیا یہ بھی ایک ٹی سپون ہے خشک میتھی کے پتے ہیں ایک ٹیبل سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس کو ایٹ کر سکتے ہیں نمک ہاف ٹی سپون یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں یہ چاولوں کا آٹا ہے آپ اس کو گھر میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں اور بنا ہوا مارکٹ سے بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس کی جگہ پہ کون فلور تین ٹیبل سپون ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ پیپریکا پاورڈر ہے ایٹ ٹیبل سپون ہرا دھنیا ایک مٹھی بھر کر اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے آلو جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم آتے ہیں کیمہ تیار کرنے کی طرف ہمیں چاہیے فورڈ ہنڈرڈ گرام کیمہ اس میں ہم ایک میڈیم سائز کا پیاز اس میں ایٹ کریں گے ہنڈرڈ گرام اور کچھ ہری مرچیں ہری مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اور اب ان دونوں چیزوں کو ہم چاپ کر لیں گے اور چاپ کر کے تو پھر ہم کیمہ میں ایٹ کر دیں گے اب ہم نمک ایٹ کرتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ڈالتے ہوئے ہم نے خیال رکھنا ہے کیونکہ ہم نے آلو میں بھی نمک ایٹ کیا ہے اور کیمہ میں بھی اور یہ خشک میتھی ہے ایک ٹی سپون پپریکا پاورڈر ایک ٹی سپون اس میں ہم ایٹ کریں گے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور یہ کیمہ بھی ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے آلو اور کیمہ دونوں کو ملا کر اب ہم کباب بناتے ہیں کباب بنانے کے لئے آپ کوئی بھی اس کے ساتھ کی شیٹ لے لیں اور اس کے اوپر پھر اس طرح سے بریڈ کرمز پھیلا دیں پھر جو ہم نے آلو تیار کیے تھے ان کا ایک بال سب بنا کر اس بریڈ کرمز کے اوپر رکھ کر تو اس کو شیٹ کے اوپر پھیلا دیں اگر یہ آلو کو مکسچر آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپک رہا ہے تو آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہم نے کیمہ تیار کیا تھا اس کو اس طرح سے درمیان میں رکھ دیں گے اب ہم اس کا ایک رول سب بنائیں گے ایک سائٹ سے اٹھا کر آلووں کو کیمہ کی اوپر رکھ دیں گے اور پھر دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے اٹھائیں گے اور کیمہ کی اوپر رکھ دیں گے اور پھر اچھی طرح سے ہلکے راتوں سے پریس کر کے تو ہر طرف سے بند کر دیں گے اور یہ جس جگہ پہ جہاں سے نہیں چپکا ہمارا آلو کیونکہ یہاں پہ بریڈ کرمز لگے ہوئے تھے تو اس جگہ پہ تھوڑا تھوڑا پانی لگا کر تو اس کو آپ چپکا سکتے ہیں اب یہ ایک بڑا سا رول ہمارے پاس بن گیا ہے اور اس کے آپ چھوٹے یا بڑے پیسیز جس میں آپ پسند کریں آپ اس کو کٹ لیں پورے رول کو اتنے اتنے پیسیز میں کٹ دیں اب ہاتھوں کے ساتھ پانی یا آئل وغیرہ لگا لیں اور ایک پیس اٹھائیں اس کو ہتھوں پہ رکھ کر تو ادھر سامنے کی سائٹ سے اس کو پریس کر کے کباب کی شکل دے دیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں سارے پیسیز کو کباب کی شکل میں بنا دیا ہے اب ہم ان کو سب سے پہلے فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لئے ایک پین میں ہم آئل لیں گے ڈیپ فرائے ہم اس کو نہیں کریں گے تو اس کو ہم میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے جب وہ گرم ہو جائے تو اس کے اندر یہ کباب رکھ دیں اس کے اوپر کوئی اگ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں پہلے سے ہی جاولوں کا آٹا ہم نے ایڈ کیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ کھلیں گے نہیں اور دو منٹ سے پہلے اس کی سائٹ کو چینج نہیں کرنا اب دیکھیں دو منٹ کے بعد اب ہم اس کو سائٹ کو چینج کرتے ہیں اس کے اوپر کلر بھی بہت اچھا سا آ گیا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح دو منٹ کے لئے ہم پکا لیں گے اور یہ ایسے ہی کباب ہمارے پاس بن جائیں گے اور اب ہم ان کو بیک کرتے ہیں بیک کرنے کے لئے کوئی بیکنگ شیٹ لیں اس کے اوپر ان کبابوں کو رکھیں ایک انڈا بیٹ کریں اور اس کو ان کبابوں کے اوپر لگا دیں سب کبابوں کے اوپر انڈا لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر ہم کچھ تل چھڑکیں گے بلیک یا وائٹ جو آپ کو پسند ہو آپ اوپر لگا دیں تلو کو ہم تھوڑا سا زیادہ مقدار میں اوپر لگائیں گے کیونکہ پھر بیک ہونے کے بعد یہ دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے اور اب ہم ان کو بیک کرتے ہیں بیک کرنے کے لئے ہم 200 دگری سینٹی گریڈ پہ 30 منٹس کے لئے ہم ان کو بیک کریں گے اور یہ دیکھیں یہ کباب ہمارے جو ہیں وہ بن گئے ہیں بلکل اور بہت نرم بھی ہیں اور مزیدار بھی ہیں اور بلکل یہ مختلف طریقے سے بنائے گئے ہیں آلوکی میں کے کباب ان کو آپ افطار میں بنائیں یا پارٹیز میں بنائیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت مزیدار ہے اور یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی اور اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اور بہت ملتے ہیں